بسم اللہ الرحمن الرحیم باتے میں کچھ ویڈیوز بنا کے شیئر کریں جن میں سے مطلب سبھی پورشن کے ریلیٹر جو امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں یا پریویس پیپر سے ریلیٹر ڈیٹا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ پیپر میں کس طرح کے ایم سی کیوز آتے ہیں اور اس کو کیسے پریپیئر کرنا ہے تو دوستو میں آپ کو پیپر جو ہے میں نے ایک آپ کے لیے بنایا ہے جس میں بہت ہی زبردست آپ کو یہ سبھی پورشن یعنی انگلیج کے تھارٹی پورشن کے تھارٹی پرسن جو پورشن ہے اس کے ایم سی کیوز کیسے آئیں گے تو کانسٹویشن آف اسلامی ریپبلک پاکستان کے کیسے ہیں اسلامی سٹری پاکستان افیر کرنٹ افیر ایوری ڈی سائنس تو ان سبھی پورشن کو اسی ریشو میں جو ایلیکشن کمیشن نے ابھی اس افیسر یعنی بیہ سیونٹین کی جاپ کے لیے کرائیٹیریا بتایا ہے اسی کے مطابق میں نے ایک پیپر بنایا ہے اس کے علاوہ انشاءاللہ ہم لوگ اور بھی ویڈیوز بنائیں گے جس میں میں انشاءاللہ آپ لوگ مکمل تفصیل سے اس کی پیپریشن کے لیے جو مٹیریل لیٹڈ ہے اور جو ایمپورٹن ہے وہ شیئر کروں گا تو چلیں دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو شیئر کرتا ہوں جو میں نے پیپر بنائے اس میں آج ہم صرف انگلیش کا پورشن یہ کریں گے جس میں انگلیش کا تھارٹی پرسن پورشن ہے تو دوستو اس میں کیا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ سے جو کوشن پوچھے جائیں گے یہ سارے پریویس جو الیکشن افیسر کے پیپر ہیں انہی میں سے مطلب ایم سی کیوزوں کو اٹ ایک پیپر بنا دیا جس میں ہنڈرڈ ایم سی کیوز ہیں اور بہت ہی امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں اس میں انگلیش کا تھارٹی پرسن کا پورشن ہے اس میں کچھ آپ کو سینونم آئیں گے اس کے علاوہ کچھ گرامر کے قویسن ہوں گے تو مطلب کیا کرائیٹ ایڈیا ہوگا کس طرح کا پیپر پیٹرن ہوگا آپ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کے لیے بہت ہلپل ہوگی تو دوستو جیسے کہ سب سے پہلا اس نے پوچھا ہوا ہے دا سینونم آف ورڈ کرب آپ کو پتا جو کرب ہے اس ورڈ یہ تو بہت ہی آسان ہے یعنی اس کا اس نے پوچھا ہوا ہے کہ اس کا میننگ کیا ہے تو اس نے بتایا ہوا ہے اس کا کنسٹرکشن ریسٹرکشن ری کنسٹرکشن تو آپ کو پتا ہے کہ جو کرب ہوتا ہے آپ موسلی آپ نے یہ ورڈ سنا ہوگا تب بولا جاتا ہے کہ اس مطلب کسی پر ظلم دھانا یا کسی پر ریسٹرکشن لگانا تو اس کا جو صحیح سینونم ہے اس میں موس سیوٹیبل ورڈ ہے وہ بھی ہے ریسٹرکش تو دوستو آگے والوں کو دیکھتے ہیں کہ اس سے مزید بات والے وہ کونٹ سے ہیں مطلب جو ہم لوگ ابھی دیکھیں گے تو دوستو سیکنڈ کویسن ہے دا سینونم آف ایریکٹک ایریکٹک کا جو سینونم ہے دوستو وہ تاہریکٹک کہتے ہیں انپریڈکٹیبل کو کہ جو چیز مطلب پریڈکشن میں نہیں ہے مطلب انپریڈکٹ آپ کے ساتھ ہپن ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں ایریکٹک تو اس طرح کا ورڈ آئے گا اس کے علاوہ یہ بڑا ایمپورٹنٹ ایمسی کے وضعہ آپ نے گ شانک مشن کے لوابہ بھی پیپر میں دیکھا ہوگا ورڈ آتا ہے GAO Benjamin بالمینتم ہے جلیس یعنی جالس ہونا یا کسی سے آپ اگر جلس ہو رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیںAMA tin 8%, اس کا آنسو آئے گا 6% ورٹ successful دوستو اپ ایک اور ورڈا ہے اس کاpiece سینونم پوچھا ہے کہ android جو ہوتا ہے اس کا سینونم کیا ہوتا ہے تو دوستو جو android ہوتا ہے اس کا سینونم ہوتا ہے skillful یعنی ایسا person جو skillful ہوتا اس کو کہتے ہیں adroit تو اس طرح کے word آئیں گے یہ سارے ہی election commission میں جو one time آ چکے ہیں وہ ہیں تو دوستو فیفت نمبر پہ اس نے یہ پوچھا ہوا ہے question کہ she made a contemptuous clatter which of the following is the best antonym of the underlined word یہ دیکھیں پہلے پانچ چار میں اس نے synonym پوچھے ہیں اب اس نے ایک sentence دیکھیں اس میں یعنی word کا antonym پوچھا ہوا ہے تو دوستو جو contemptuous clatter کا جو آئے گا وہ آئے گا اس کا جو antonym آئے گا وہ آئے گا دوستو disdainful تو جو یہ ہوتا ہے disdainful اصل میں اس word کا جو مطلب ہوتا ہے disdain disdainful تو disdainful دوستو کہتے ہیں تقبور کو تو she made a clatter contemptuous clatter تو اس کا جو antonym ہے وہ دوستو ہے disdainful اس نے متقبرانہ مطلب جو ہے وہ clatter کیا تو اس کا آنسر بھی ہے تو دوستو اسی طرح question number six ہے question number six میں وہ پوچھتا ہے کہ آپ his thin stitcher was made all the melancholy which of the following is the best antonym of melancholy melancholy تو melancholy آپ کو پتا کہتے ہیں اداسی کو تو اس کا جو antonym آئے گا وہ آئے گا hurtened hurtened تو اس کا آئے گا hurtened تو دوستو melancholy ہوتا ہے اداسی اس کا آئے گا antonym hurtened تو آگے seven میں ہے i have a boon to pick with you in this matter what does boon to pick mean یہ دیکھیں idiom دیا ہوا ہے تو اس طرح بھی آپ سے question پوچھا جائے گا کچھ idiom دیا جائے گا تو اس سے یہاں فریزل ورب آئے گی تو اس میں سے آپ سے پوچھا جائے گا اس کا مطلب کیا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے have a gravience کہ i have a boon to pick with you in this matter تو have a gravience جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں a boon to pick تو abon to pick کا مطلب ہوتا ہے have a gravience تو دوستو اسی طرح question number eight ہے یہ سبھی election commission کے یعنی election feature کے previous paper میں سے mc کو اٹھائیں گے ہیں بہت important ان کو ضرور کیجئے گا آپ کو پتا ہے بہت زیادہ repeated question ہوتے ہیں کسی بھی one paper میں تو one paper کی preparation کا best method ہوتا ہے کہ آپ اس کے previous paper کو solve کریں تو دوستو پوچھتا ہے the annual meeting of trade union is always boss trust the synonym of boss trust اس کا کیا synonym آئے گا تو دوستو اس کا synonym آئے گا noisy کہ the annual meeting اور جو اس کی trade کی تھی وہ بہت زیادہ noisy تھی تو اس نے boss trust اس کا word use کیا تو اس کا مطلب ہوتا ہے noisy تو آپ فکرے کو تھوڑا سا judge بھی کریں تو اسی سے بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا اگر آپ کو meaning نہیں بھی آتے کہ اس کا کیا مطلب ہے جیسے کو اس نے پوچھا ہے jogging is considered and antidote to mental stress synonym of antidote آپ دیکھیں یہاں سے وہ خود بتا رہا ہے کہ جو jogging لوگ کرتے ہیں ان کو consider کیا آتا ہے jogging کو to mental stress تو mental stress کے لیے اس کا مطلب یہ بہتر ہوگا تو treatment کیا آتا ہے remedy medicine all of these so i think اس کا answer all of these بھی ہو سکتا ہے لیکن بہترین یہی ہے کہ اس کا answer آئے remedy تو remedy اس کو consider کیا آتا ہے اس کے لیے mental stress کے لیے تو jogging کو اس کے لیے دوستو trend question ہے person who hates learning and knowledge تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو nonsense کہتے ہیں musicologist کہتے ہیں psychologist کہتے ہیں none of these تو اس کا answer دوستو آئے گا musicologist ایسا شخص ہوتا ہے musicologist جو learning and knowledge سے hate کرتا ہے دوستو 11 question ہے large dark grey cloud that brings rain and snow is gone تو اس کو کیا کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں دوستو nimbus تو یہ کچھ general knowledge type question ہے لیکن english میں ہی تو nimbus کہتے ہیں large cloud کو کہتے ہیں nimbus تو آگے ہے he ran so fast that he soon overtake me change the correct form of the verb in bracket تو اس میں آپ نے overtake کو correct form of verb میں تو change کرنا ہے کہ he ran so fast that he soon overtake ہے overtaken ہے overtakes ہے تو آپ دیکھیں اس کے شروع میں دوستو ran word آیا جو بتا رہا ہے کہ یہ past indefinite ہے تو یہاں بھی past indefinite ہے یعنی overtook آئے گا سیکنڈ فارم of word بھی آئے گی تو آگے دوستو 13 ہے high blood pressure and heart attacks are the number one cause of the death تو environmentally community globally all of these تو یہ دوستو کو آمزر ہے globally جو globally مطلب death کی سب سے بڑی وجہ وہ کیا ہے high blood pressure ہے تو اس میں more suitable world globally ہے اب دیکھیں وہ پوچھتا ہے 14 میں in sports black athletes are often insulted by racist colleagues تو اس میں ریس کو لیگ کو چیز امپائرز سپیکٹیٹر تو اس میں most جو سیوٹبل آنسر ہے وہ سپیکٹیٹر آئے گا کیونکہ وہ ایک تو جو اس کے باہر سے تماشبین بھی ہوتے ہیں وہ بھی ان کو ریس اس کو مطلب کے بیس پہ ان کو کچھ گالیاں وغیرہ یا کچھ مطلب فگرے کسرے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب آنسر ہے سپیکٹیٹر کوفی گروز ایز گرین لی ٹری اور بوش وید وائٹ فلاور تو سیڈ بلاف مین فروڈ تو آپ کو پتانا چاہیے جو کوفی ہوتی ہے یہ جو گروز ہوتی ایز گرین لی ٹری این بوش وید بلاف مین وائٹ فلاور ہوتی ہیں تو اس میں سیڈ نہیں فروڈ نہیں بلکہ بلاف مین آتا ہے برڈ 216 ہے the life of the undercover detective is filled with necessity and duplicity تو اس میں پوچھرا article کا استعمال کرنا ہے and آئے گا the life of undercover detective is filled تو آئے گا word جو most suitable ہے and نہیں آئے گا undercover ہے تو اس میں آئے گا this is one of the most important creation of this century discovery of this century invention all of these تو دوستو اس کا invention of this century کا word use کہتا ہے this is one of the most important invention of this century تو آگے 18 ہیں دوستو کہ Chinese has changed the whole world during the course of history تو اس میں experiment ہے missiles ہیں devices ہیں invention تو Chinese invention نے دوستو وہ chain کر دیا تو دیکھیں na most suitable word جو coding prosent tense ہے وہ بھی آپ سے پوچھا جائے گا آگے دوستو 18 19 ہے sorry they could see the laborers laborers pointing the hills تو جو laborers pointing the hills اس میں کونسی article preposition وغیرہ لگے گی تو they could see the laborers laborers pointing at the hills آئے گا دوستو اس میں pointing at دوستو a hundred rupees all he wants is of our buy is a hundred rupees is all he wants دوستو دیکھیں بڑے آسان اور روض منا میں اس مال ہونے والے جو بڑے پوٹی sentence my dog went the milk shop off to in by far تو اس میں آئے گا my dog went off the milk shop تو went کے ساتھ off آئے گا ساتھ ہی کتنا اچھا پوچھا ہوا plays ویسے بھی president definite ہے تو plays ہی آئے گا ہی goes nothing but plays اب 13 ہے 23 ہے دوستو in york right wing parties are very successful in their attempts تو اس میں وہ پوچھتا ہے people by telling them there are too many foreigners in the country تو اس کا answer ہے دوستو سکیر ان دیئر اٹیمپ ٹو سکیر پیپل کہ وہ لوگوں کو سکیر کرتی ہیں کہ وہ ان کو سپورٹ کریں اب 24 میں وہ پوچھتا ہے کہ he clung to it as though his life depend on تو چینج اس میں ورپ کی فارم ہے تو he clung ہے دوستو سیکنڈ فارم یوز ہوئی ہے تو اس میں بھی dependent ہی آئے گا depend نہیں آئے گا 25 ہے دوستو I finish my work before sunset تو will have finishing shall have finishing shall have finish shall have finishing تو اس میں آئے گا shall have finish I shall have finish my work before sunset تو 226 ہے وہ پوچھتا ہے کہ I shall not be satisfied till I gain what I want تو اس میں آئے گا I shall not be satisfied till I gain what I want یعنی یہی سیم آ جائے گا کوئی اس میں چین کی ضرورت نہیں کوئی فیوچر ہے فیوچر میں ٹنس نہیں چینج ہوتا فیوچر انڈیفیل انڈیفیلی اسیم he is a teacher of english we could not expect him to guilty of solacism writing teaching learning تو اس کو کہتے ہیں solacism کا نہیں کر سکتے 28 ہے دوستو after the 7 years what over ٹھیک ہے دوستو after the 7 years what over he had said تو اس میں آئے گا دوستو what 29 ہے دوستو perfectionist is someone who feels تو perfectionist ہوتا دوستو وہ vaccination ہوتا ہے when when feels vaccination when he makes even the most muscles of the errors تو اس کو perfect رہتے ہیں any public office officer who allows bribery to flourish should be subject to تو اس کو دوستو contingency کا مطلب ہوتا دوستو تنگی تو دوستو یہ تو انگلیش کا portion تھا انشاءاللہ next ویڈیو میں ہم دیکھیں گے section جس میں ہم 1973 73 کا constitution اور election act کے بارے میں جو 30 percent question ہے وہ انشاءاللہ دیکھیں گے اس کو آپ کو idea ہوگا کہ election officer کے act اور جو constitution میں کس طرح کی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی پلیز لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائب ضرور رگار کریں تھنکی سو مچ ابنا خیار رکھیں فیمان اللہ